السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنی کتاب کا آج انشاءاللہ صفحہ نمبر دو سو بیاسی سب پڑھیں گے ٹو ہنڈرڈ این ایڈی ٹو یہاں سے ہم نے پڑھنا ہے غزوہ اہد کے بارے میں ہم نے پچھلی ہفتے پڑھا تھا اور اہد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی میں بہت بڑی تکلیف اٹھانی پڑی تو اہد میں مسلمانوں کو جو ذک اٹھانی پڑی اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے اس لیے کہ بہت سے مسلمان جب شہید ہو گئے شکست جب دشمن کو نظر آئی تو دشمن جری ہو گیا اور زیادہ تیز ہو گیا اور کھل کر مد مقاول آ گئے پھر کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہ تھے یہ اہم واقعات درجزیل ہیں کہ اسی اہد کی لڑائی کے ایک ہاتھ سال بعد رجی کا حدثہ ہوتا ہے یہ نام ہے ایک مقام کا جس کی وجہ سے اس کی طرف یہ حدثہ منصوب کیا گیا ہے عدل اور قارہ یہ دو قبائل ہیں ان کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچہ ہے لہذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیج دیں آپ نے آسم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں دس صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین گروانہ کیا آسم بن ثابت بہت پڑے لکھے سمجھدار اور بڑے بہادر صحابی تھے جب یہ لوگ رجی پہنچے وہی مقام جہاں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ غدداری کی اور قبیل حضیل کی ایک شاخ بلو لحیان کو ان پر چڑھا لائے ان کے تقریباً ایک سو تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا پھر اہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئیں تو انہیں قتل نہ کریں گے آسم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقہ سمیت ان سے جنگ شروع کر دی ساتھ صحابہ شہید ہو گئے جبکہ تین باقی رہے کفار نے پھر وہی اہد و پیمان دیا چنانچہ وہ تینوں اتر آئے مگر کفار نے ان سے بد اہدی کی اور انہیں بانگ لیا اس پر ایک نے یہ کہہ کر ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ یہ پہلی بد اہدی ہے کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی دو کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور یہ دونوں خبیب ابن عدی اور زید ابن دثنہ تھے رضی اللہ عنہ خبیب نے جنگ بدر میں حارس ابن عامر ابن نوفل کو قتل کیا تھا لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا گیا خبیب کو اسی شخص کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کیا گیا جس کو حضرت خبیب نے میدان بدر میں قتل کیا تھا یعنی حارس کے بیٹے نے خبیب رضی اللہ عنہ کو خریدا اور صرف اس لیے خریدا کہ اپنے باپ کے قتل کا بدرہ لے سکے لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز پڑھی پھر ان پر بددعا کی کہ اللہ ان میں سے جو آنکھ بھی دیکھ رہی ہے نا جو بھی تماشاں دیکھ رہے ہیں میرا ان میں سے ایک ایک کو تو گن لے اور ایک ایک کی تو خبر لے پھر چند اشار کہے جن میں سے دو یہ ہیں میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے میرا قتل ہونا اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت دیتے اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جبکہ انہیں ٹک ٹکی پہ بالکل میدان میں لائے گیا کہ اب ان کا سر ہم اڑاتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چھپ جائے اور آپ کو تکلیف دیتا میں تو اس بات کو بھی گوارہ نہیں کرتا پھر حارث ابن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا باقی رہا زید ابن دسنہ کا معاملہ تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرس کو قتل کیا تھا لہذا انہیں اس کے بیٹے صفوان ابن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب کے مذکورہ بالا گفتگو حضرت زید ابن دسنہ کی طرف بھی منصوب کی گئی ہے حادثے کے بعد قریش نے بعد آدمی بھیجے کہ حضرت آسم کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں لیکن اللہ نے بھڑوں کا چھنٹ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی اس طرح ان کی لاش کو بگاڑا نہیں گیا حضرت آسم نے اللہ تعالیٰ سے یہ اہد کر رکھا تھا کہ ان کے زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھویں گے اللہ نے وفات کے بعد بھی اس اہد کا پاس رکھا تو یہ واقعہ ہوا اب اس واقعے میں بہت سی باتیں قابل غور ہیں جو اہم بات ہے وہ عقیدے سے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام و تسلیم کے علم میں اگر یہ بات ہوتی کہ کل کیا ہونے والا ہے جس طرح اکثر اور بیشتر ہم لوگ سمجھتے ہیں یا ہمیں سمجھایا جاتا ہے یا آپ کل جو ہونے والا ہے اس کو جانتے ہیں یعنی غیب کو جانتے ہیں تو یہ پھر لگتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات تھی تو پھر آپ نے اپنے ان دس صحابہ کرام کو جان بوچ کے شہید کروایا ہے یہ آپ پر الزام آتا ہے نعوذ باللہ تو اس لیے یہ باتیں کہنا ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کے بارے میں اچھی گناہ جانتے تھے ایک چھوٹی سی بات کی اجازت دے دی ہے تو اس سے بڑے بڑے دعوے اب کیے جانے لگے ہیں کہ ہم آپ کے دل کا حال بھی جانتے ہیں اور آپ کے گھروں میں جو کچھ رکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں پھر بیرے معونہ کا علمیہ ہوتا ہے یہ بھی اسی سال ہوتا ہے حادثہ رجیہی کے زمانے میں ایک اور علمیہ پیش آیا یعنی چاروں طرف سے اب سازشیں ہونے لگی مسلمانوں کے خلاف اور بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کو دھوکے میں قتل کیا گیا جو رجی سے بھی زیادہ علمناک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر ابن مالک جو ملاعب الاسینہ نیزوں سے کھیلنے والے اس کے لقب سے مشہور تھے مدینہ میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اخیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ میں سے ستر مبلغین بھیجئے انہوں نے بیر معونہ پر پڑاو ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ببارک لے کر اللہ کے دشمن عامر ابن طفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آرپار ہو گیا حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ پہلا دھوکھا تھا پھر فورا نہیں اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دے دی مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل زکوان اور غسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم حجمعین کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تہہ تیک کر دیا سب کو شہید کر دیا صرف کعب بن زید اور عمر بن عمیہ الضمری بچ سکے کعب بن زید زخمی تھے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن عمیہ الضمری منظر ابن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو مندلاتے دیکھا تو آج سے کی نویت سمجھ گئے چنانچہ وہاں پہنچ کر منظر نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمر بن عمیہ قید کر لیے گئے جب عامر ابن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مذر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا حضرت عمر بن عمیہ مدینہ پلٹے راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے یا بنو کلاب کے دو آدمی ملے حضرت عمر نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہد تھا اب یہ بھی دھوکے ہو رہے تھے پہلے بھی ایسے ہی بہت سے لوگ آئے کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہیں کچھ بھیجی ہمارے علاقے میں لوگ تاکہ وہ اسلام کی وہاں تبلیغ کریں اور لے جا کے قتل کر دیتے تھے تو یہ ڈر تھا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہد تھا چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تلا دی تو آپ نے فرمایا قتلت قتیلین لَأَدِيَنَّهُمَا تم نے ایسے دو آدمی قتل کی ہیں جن کی دیت مجھے خود دینا ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بیرے معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج و علم پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس روز تک نماز فجر میں بددعا فرمائی کہ جس کو قنوط نازلہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوط ترک فرما دی کہ الحمدللہ ایک اچھی جگہ پر ہیں پھر اس کے بعد غزو بنو نظیر یہ اسی سال پھر پیش آتا ہے بنو نظیر نے بے امعونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے عزل اور قارہ سے بھی زیادہ خبیص سازش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کے ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی بات سنیں منعقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لے آئیں انہوں نے سوچا کہ یہ تو صحابہ کرام کو قتل کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ نبی علیہ السلام کو ہی ختم کر دیں انہوں نے اور زیادہ گہری سازش چلی چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں تہ کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں مگر آپ کو این وقت پر خبر ہو گئی اور آپ نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر دیا اللہ نے اطلاع دے دی تو جو ہی پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن نظیر کو کہ یا تو یہاں اسے نکل جاؤ یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو انہوں نے ہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم علاقے چھوڑتے ہیں عمر بن عمیہ دمری نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدہ کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں احانت کریں کیونکہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا کہ ان کا بندہ کوئی فوت ہوا مرا تو جو اس کی دیت ہوگی ہم سب مل کے ادا کریں گے تو انہوں نے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ یہاں تشریف رکھیے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتی ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر دے مارے اس پر بدبخترین یہودی عمر بن جحاش اٹھا اور ادھر جبریل امین علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دے گئے چنانچہ آپ وہیں سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے یعنی انتظار میں نہیں رہے کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بس آپ کو جب اطلاع مل گئی کہ انہوں نے میرے خلاف اب یہ سازش کی کہ اب مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھے ہی مدینہ چلے ہیں بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آم ملے اور آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلائے کہ اخرجو من المدینہ وَلَا تُسَاکِنُونِ بِهَا وَقَدْ أَجَّلْتُكُمْ عَشْرًا فَمَنْ وُجِدَ بَعْدَهُ يُدْرَبُ عَنُقُهُ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم میرے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت ہے اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور مت نکلو میرے پاس دو ہزار مردان زرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلوں میں داخل ہوں گے اور تمہارے حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اور یہ لفظ کہ لَا اِن اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِعُ فِيكُمْ أَحْدًا أَبَدًا وَا اِن قُتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہر کس کسی کی بات میں مانیں گے اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے یہ منافق عبداللہ ابن عبی کے الفاظ ہیں جو اس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اتارے اور بنو قریضہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے آپ کو جو کرنا ہے کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی مدینہ کا انتظام حضرت ابن عم مکتوم کو سونپا جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نظیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے اپنے قلوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے چونکہ خجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دیتے تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور جلا دیا جائے اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا چنانچہ چھے روز کے بعد اور کہا جاتا ہے کہ پندرہ روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ وہ مدینہ سے جلاوطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھا لگ رہے منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی ان سے خیانت کی جو کہتے تھے ہم آپ کی حفاظت کریں گے وہ بھی آگے نہیں بڑھے وہ بھی پیچھے رہے جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر اور جو وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں تو اپنے آپ کو سنبھال میں جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو اجازت دے دی کہ احتیار کے سوا جو سازو سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا وہ لے گئے حتیٰ کہ گھروں کے دروازے کھڑکیاں کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اٹھا کر لے گا اسی کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَاْتَبِرُوا يَا أُولِ اللَّوْصَارُ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے تو اے اہلِ وسیرت عبرت پکڑو جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا خیبر کا قلع تھا اس میں چلے گئے اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا صرف دو انساری ابو دجانہ اور سحل ابن حنیف کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فرامی میں صرف کر دیا کرتے تھے آپ نے ان کے پاس سے پچاس خود اور تین سو تلواریں بھی پائیں تو اس طرح یہ قلعہ جو ہے بن نظیر کا یہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اب ان کے نکلنے کے بعد اب مسلمانوں کا روک دوبارہ اردگرد کے علاقوں پر پڑتا ہے پہلے مسلمان دبائے جا رہے تھے اب مسلمانوں نے جب یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تو اب مسلمانوں کا روک پھر شروع ہو جاتا ہے پھر غزوہ بدر دوم شروع ہوتی ہے یہ شعبان چار ہجری کا واقعہ دیکھیں ایک ہی سال میں یہ چوتھا واقعہ ہے پہلے گزر چکا ہے کہ ابو صفیان نے اہد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا چنانچہ شعبان چار ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابو صفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس گھوڑے تھے جنڈا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا ادھر ابو صفیان بھی پچاس سوار سمیت دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مرز زہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاو ڈالا لیکن شروع سے اس پر روب تاری تھا چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خشک سالی ہے لہذا میں واپس جا رہا ہوں تم لوگ بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا ہمتیں ان کی بھی پست ہو گئے مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور ایک درہم کے دو درہم بنائے پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اب مکی لوگ بھی دب گئے تھے اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا چنانچہ ربی الاول پانچ ہجری میں ڈاکووں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تک تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف چاروں طرف امن و امان کا دور دورہ ہو گیا تو قبائل بھی دب گئے اور مسلمانوں کے علاقے میں بھی خاص طور پر مدینہ اور اس کے اردگر میں امن و امان ہو گئے اب اگلے سال شوال زی قادہ میں یعنی پانچ ہجری میں غزو خندق ہوتی ہے جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا چنانچہ غزو بن نظیر کے بعد ڈیڑھ سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقع پیش نہیں آیا اور ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اپنے دین کی شاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لئے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے لیکن یہ یہود تھے جنہیں حضرت مسیح نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پسے بردہ حرکتیں شروع کر دیں اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے اہل سیر یعنی سیرت کی کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ علماء لکھتے ہیں کہ یہود خیبر کے بیس سردار اور رہنماء قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین بلایا قریش اس بات کے لئے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے انہوں نے بھی بات مان لی اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے یہ سب مشرق قبائل ہیں اور خود اہل کتاب ہیں یعنی مسلمان اہل کتاب تھے مشرقین کے مقابلے میں مسلمان زیادہ بہتر تھے مگر مسلمانوں کی مخالفت میں سب مشرقین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ایک الائنس بن رہا ہے اور ان میں سے بھی متعدد قبائل نے جن لڑنی منظور کر لی اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلین کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے یہ تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دوراتی ہے یہی کچھ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت میں کس طرح چاروں طرف سے سب دشمنوں کو اکٹھا کر کے ان کو گھیرگھار کے مدینہ کے اطراف میں لے آئے اس اجتماعہ اور حرکت کی خبر بروقت مدینہ پہنچ گئی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے خندق خودنے کا مشورہ دیا یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر ہی اتفاق ہوا جو مدینہ کی آبادی اس کے باہر نکل کے حضرت سلمان نے فرمائے یہاں آپ خندق خود لیجئے دشمن پرے رہے گا خندق کو کراس اگر کرے گا تو اس کا مقابلہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں جو ایرانی کیا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے خلاف وہی حضرت سلمان نے مشورہ دے کے نبی علیہ السلام اور تسلیم اس پہ قائل ہو گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے چونکہ مدینہ کے مشرق مغرب اور جنوب تین اطراف میں لاوے کی چٹانے ہیں اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے لائق تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق خود کر دونوں ہروں کو ملا دیا ان دونوں جو کارنر تھے ان کو مغرب میں یہ خندق صلع نام کی پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے بڑھ ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سوپا دس آدمی چالیس ہاتھ خندق کھودیں گے اور خود خندق کھودنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے لوگ رجز پڑھتے رجز کا مطلب یعنی لڑائی کے وہ اشار جو جذبہ پیدا کر دیں لڑنے میں شوق جاری رکھیں اور آپ جواب دیتے نیز آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام نے اسی موقع پہ یہ شیر پڑھے تھے نحن الذین بایعو محمد علی الجہاد ما وقینا ابدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کی کہ جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ہم جہاد مسلسل کرتے رہیں گے ہم نے تو یہ بیعت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے تو یہ شیر پڑھتے تھے اور خندق بھی کھودتے تھے اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام اور تصیم بھی جواب دیتے جاتے تھے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی اس بھی کہ ساری چٹانیں تھی کوئی مٹی نہیں تھی چٹانیں تھی ان چٹانوں کو توڑنا اور اس دور میں آلات بھی نہیں تھے کہ کس طرح ان کو کٹا جائے کس طرح توڑا جائے بلخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بھو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا لوگ اسی کو کھا لیتے حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندہ ہوا بھی دکھایا اور آپ نے انہیں جواب میں اپنے پیٹ پر دو پتھر بندہ ہوا بھی کھا دیئے حمد بڑھ گئی خندق کی خدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے کو آئیں حضرت جابر نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو سبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ زبہ کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا یعنی تقریباً دھائی کلو جو پیسا پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت تھی کہ وہاں پتشریف لے ہیں اور کھانا کھا لیں مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے تو جابر نے جا کے وائف کو بتایا وہ تو سارا لشکر آ رہا ہے تو ان کی جو اہل خانہ خاتون تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دو تین لوگوں کا کھانا ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا پہ ٹھیک ہے اگر اللہ کے رسول کو یہ علم ہے تو پھر آنے دو وہی اس مسئلے کو حل کریں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی اُبلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی یعنی پھر بھی ہزار بندہ کھا بیٹھا لیکن کھانا جب اٹھ کے سب جا رہے تھے تو کھانا اتنا ہی تھا جتنا کہ حضرت جاور کی بیوی نے بنایا وہ پڑا ہوا تھا اسی طرح نومان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اپنے والد اور مامو کے لیے ہتھیلی ور خجور لے کر دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دی کپڑے بھی بکھیر دی آو کھاؤ سب کھا کھا کر چلے گئے مگر خجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھی یہ سب آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور پھر اسی طرح نومان ابن بشیر یہ بھی خندق کی خدائی کے دوران میں حضرت جابر ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان ممازمین آ گئی نبی علیہ السلام تو تصیم سے کہا گیا کہ ہم نے بڑا کش کی اس کو توڑنے کی توٹنی رہی کیا کریں تو آپ خود اترے آپ نے قدال لی اور اس پہ مارا اور وہ بھر بھری ریت میں بدل گئی ٹوٹ گئی اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا وہ بھی خندق خود رہے تھے نبی علیہ السلام تو تصیم کو ارز کی گئی آپ اترے بسم اللہ پڑی اور قدال سے ایک ذرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى قُصُورِهَا الْحَمْرَاءَ السَّاعَتَا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئی ہیں یعنی میں نے شام کو فتح کرنا ہے اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں یعنی شام کے اندر جو بنے وے بڑے بڑے سرخ محل ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی دوسری دفعہ قدال مارا چٹان پہ اور فتح فارس کی خوشخبری آپ نے سنائی کہ ایران کا علاقہ فتح ہوگا پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور یوں پوری چٹان کٹ گئی اللہ کے نبی تھے اور جو کچھ آپ نے کہا ویسا ہی ہوا ہے یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی سچی دلائل ہیں جو صحابہ کرام نے کبھی بھی آپ کی پیشین گوئی کو غلط نہیں پایا ونہ ان کو بھی اللہ نے عقل دے رکھی تھی سمجھ دے رکھی تھی وہ سمجھتے تھے کوئی ایک تو ہوتا جو آپ پر اتراز کرتا لیکن نہیں ہو سکا ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے پاس تین سو بھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان رومہ کے مجتمع الاسیال میں پڑھاؤ ڈالا یہ دو جانے ایک جگہ تھی اور وہاں جو سیلاب نیچے بہتا تھا تو اس جگہ انہوں نے مجتمع الاسیال وہاں پر سیلاب بہنے کی جو جگہ تھی کھلا میدان تھا اس جگہ انہوں نے پڑھاؤ ڈالا دوسری طرف غطوان اور ان کے پیروکار اہل نجد چھ ہزار کا لشکر لے کر آگئے چار ہزار ابو سفیان مکہ سے لیا اور غطوان اور اہل نجد کے چھ ہزار افراد وہ بھی آگئے اور عہد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہو گئے مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذ جاؤکم مِن فوقکم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آگئے یعنی ہر طرف سے چاروں طرف سے وہ امڈ آئے وَإِذْزَاغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں یعنی بالکل انسان گھبرا گھبرا کے چیزوں کو ٹیڑا دیکھ رہا تھا دل حلق کو آگئے اٹھ اٹھ کے دل کلیجے کو آتے تھے کیا ہوگا اتنی پریشان حالت تھی وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ تم لوگ اللہ کے ساتھ ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے پتہ نہیں اللہ شکست ہم کھاتے ہیں فتحیاب ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں تو کس طرح یہ لوگ چاروں طرف آگئے ہیں تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا مدینہ تباہ ہو جائے گا عورتیں بچے یہ سب اٹھا کے لے جائیں گے کیا ہوگا ہمارا اُنَا لِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت مومنین کو عزمایا گیا وَزُلزِلُوا زِلزالا شدیدار انہیں شدت سے جھنجوڑ دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو بھی ثابت قدم رکھا جیسا کہ اس کا ارشاد ہے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُوا جب اہلِ ایمان نے مختلف لشکروں کو دیکھا اپنے اردگرد تو واپس میں کہنا لگے یہی تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ دیا تھا ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُوا اور اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی تھی وہ سچ فرمائی تھی وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِمَانٌ وَتَسْلِيمًا اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا یعنی بجائے اس کے کہ وہ پست ہوتے وہی تو یہی تو موقع ہے ہم شہادت طلب کرتے تھے تو یہ شہادت کا حاصل کرنے کا موقع ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر رکھایا اور اب ہم کتنا ثابت قدم رہتے ہیں کتنا آگے بڑھتے ہیں اب اپنے ایمان کی انشاءاللہ ہم قواہی دیں گے کہ ہمارا ایمان سچا تھا البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُ إِلَّا غُرُورًا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا تو وہ محض دھوکہ تھا کہ ہم لڑیں گے پتہ یاب ہوں گے وہ دیکھئے ہر طرف دشمن مسلح تعدار میں بڑھے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑے کس طرح مقابلہ کریں گے تو یہ دھوکہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے بارحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن عمی مکتوم کو منتظم مقرر فرمایا عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کر دیا جس کی چار دیواریاں بھی تھی پھر تین ہزار کا لشکر لے کر آپ نکل پڑے اور جب علیہ السل کو پشت پر کر کے یعنی جو سلہ نام کا پہاڑ تھا اس کو آپ نے اپنی بیک پہ کیا قلعہ بندی کی شکل آپ نے اختیار کر لی سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی تو اس طرح آپ پیچھے اور دائیں بائیں سے محفوظ تھے ذرف دشمن سامنے سے آ سکتا تھا اور سامنے خندق بھی تھی ادھر مشرقین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے یہ دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئے ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تِلْكَ مَقِيدَةٌ مَا عَرَفَهَ الْعَرَبُ یہ ایک ایسی چال ہے جس کو اہلِ عرب جانتے ہی نہیں اب انہوں نے خندق کے گرد غیز و غزب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا کہ کئی تنگ نظر آئے کہاں سے ہم چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا سکیں انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ خندق پار کر سکیں لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے ہی نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں نکود سکیں اور نمٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں مجبوراً مشرقین کو مدینہ کا محاصرہ کرنا پڑا یعنی جہاں مسلمان تھے چاروں طرف انہوں نے محاصرہ کر لیا حالانکہ وہ اس کے لئے تیار ہو کر نہیں آئے تھے وہ تو اس لئے آئے تھے کہ بس ہم نے مسلمانوں کو مارنا ہے کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق قبور کرنے کی کوشش کرتے تھے جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے مشرقین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا کہ کسی دہ ہم خندق کو پار کر سکیں لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے کچھ مسلمان تو خندق کے اندر ہی رہے اور کچھ باہر جو اوپر سے اگر قریب آنے ہی گوش کرتا تو اس کو مارتے تھے یا جھانکنے ہی گوش کرتا تو اس کو تیر سے مارتے تھے یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی کئی نمازیں بھی قضا ہو گئیں اور سورج جوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا تو یہ صرف قضا تھی چند نمازوں کی یہ کوئی قضا عمری نہیں تھی اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی یعنی نماز خوف جو میدان جنگ میں نماز پڑھی جاتی جس کو صلات الخوف کہتے ہیں ابھی اس کے احکام نہیں آئے تھے ایک روز مشرقین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے جن میں عمر بن عبدود اکرمہ بن عبی جہل اور زرار ابن خطاب وغیرہ تھے ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلح کے درمیان چکر کاٹنے لگے ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند مسلمانوں کے امران نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن عبدود نے مبارزت کے لیے للکارہ وہ بڑا جری اور صفحہ کی انسان تھا تو وہ گھوڑے پر تھا تو حضرت علی نے اس کو کچھ کہا تو وہ بھڑک اٹھا وہ نیچے اتر آ رہا پھر دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کی جو وار میں کہا جاتا ہے کہ جنگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا نام ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اس کو یوں سامنے دیکھ کے ادھر بھی دیکھا وہ سامنے کھڑا ہے اس کو بھی بات کر رہے ہیں اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی بات کر دی ان کا تم دو میہا مقابلہ کرو گی تو اس نے جب یہ محسوس کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی یہ جو علی کے ساتھ لڑ رہا ہے تو اس نے ادھر یوں دیکھا حضرت علی نے اس کا کام تمام کرو اور باقی مشرقین پھر بھاگ مکلے وہ اس قدر مروب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل ابن عبداللہ خندق میں جا گیا جسے مسلمانوں نے تہہ تیکھ کر دیا اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھے مسلمان بس یہی جنگ ہوئی ہے ایک تیر حضرت سعید ابن معاذ کو لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے اللہ انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریضہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں تو یہ سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے اس موقع پر اور اس طرح بارحال یہ جنگ کا ایک منظر ہے جو کہ انہوں نے لکھا ہے اور بھی بڑے عجیب و غریب واقعات اس جنگ میں پیش آئے مگر قرآن مجید نے اس کی ساری لائیو کمنٹری ہے وہ بیان کی ہے اس کو اگر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی مسلمانوں کی حالت اس قابل تھی کہ اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو تو وہ جیس سکتے ہیں ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ نے بھرپور ساتھ دیا ان کا انشاءاللہ اس نے مطالعہ ہم پھر کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفرک و نتوب علیگ